یہ سب کیا ہے تمہیں نہیں بتا یہ سب کیا ہے اور کسیس کی دیاری ہیں یا ریار تمہیں کیا ہو گیا تم کیا کر رہو تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیوں کر رہے ہو ایسا میں کرنے نہیں جا رہا ہوں مجھ سے مجبوری میں کروایا جا رہا اور اس کی ورہ صرف تم ہو رہے نہیں ہوں اس کی ورہ سے بلی کا بکرہ میں بن رہا ہوں اور سزائے عمل کو دی جا رہی دیکھو اینی کو بیچ میں شامل مت کرو اگر تم نے شادی نہیں کرنی تو صاف انکار کرتا اینی کو میں لاؤں گا بیچ میں کیونکہ اس نے زندگی برباد کر دی ہماری میرے اور عمل کے رشتے کی بیچ میں دھرادیں اسی نے ڈالی سمجھ آئی تمہیں اور ممی بلکل ٹھیک کر رہی تھی جب اسے گھر سے نکال رہی تھی لیکن تم کیا ہی سمجھو گے تم تو اس کے غلام بن چکے تمہاری آنکھوں پر تو پٹی بن چکی ہے دیکھو اگر اینی کو بیچ میں لے کر آو گے تو میں بولوں گا اور اگر تمہارے اندر اتنی ہی حمت ہے نا تو شادی سے صاف انکار کرو بہت دعوے کرتے تھے نا کہ ایمل بھابی سے محبت کرتے ہو تو پھر نباہو نا وہ باتا کسی اور پہ الزام لگا کے بے مہینے باتیں مت کرو شکر ہے تمہارے ہاتھ میرے گریبان تک نہیں پہنچے برنا میں تمہیں اچھی طرح بتاتا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور تم چھوٹے اور تم میرے دکھ کے بارے میں کیا جان ہوگے تمہیں تو بیٹھے بیٹھے اولاد مل گی جب تمہیں میرا دکھ پتا چلے گا تب پوچھوں گا تم سے چلو شہریہ چلو ارے فری تم بھی تو دیکھو نا کتنے کم وقت میں کتنی اچھی شاپنگ کیا ایما نے سوری مامی مجھے اس ڈرامے سے دور ہی رکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ آپ لوگوں کو مزہ کیسے آرہا ہے ایک طرف دونوں بہنیں لڑی ہیں اور دوسری طرف دونوں بھائی فری تمہیں ضرورت نہیں ان معاملات میں بولنے کی بس چپ چپ ایما کی خوشی میں شامل ہو ارے فری ایما تمہاری بہنوں کی طرح ہے اس کی شادی کو ڈراما مت کہو خالہ آپ کو شاید یاد نہیں ہے کچھ دن پہلے ایما دلہن بن کے انتظار کرتی رہ گئی دلہا کا اور دلہا دوسری دلن لے آئی اس دفعہ تو پہلے سے ہی دلن موجود ہے اس والے دلہا کی آپ جانتی بھی اس کا ریاکشن کیا ہوگا ماما فری میں دیکھ رہی ہوں تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے چکو جاؤ افو ایک تو اس گھر میں سچ بولو تو لوگوں کو اتنا برا لب جاتا ہے افان بھائی کہیں نہ کہیں بلکل ٹھیک تھے ارے تو اس میں میری آئیما کا کیا قصور ہے وہ تو افان کو اینی نے اپنے جال میں پھسا لیا تھا خالہ افان بھائی نے اینی بھابی کو اپنی مرضی سے قبول کیا تھا یہاں تو آپ لوگ شہریار بھائی کو ٹرپ کر رہے ہیں شہریار بھائی کی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اب تم یہ بات شہریار کے سامنے مت کرتے نا اس کا بھی دماغ خراب ہو جائے اور وہ بھی بغاوت پر اتر آئے یہ شادی ہو کر رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے ان دونوں بہنوں کی اجارہ داری ختم کرنی ہے مجھے اس گھر سے اور اس کی شروعات یہی سے ہوگی ایسا نہ ہو مامی کہ اس گھر میں بربادی شروع ہو جائے اور سارا گھر آئیما کے قبضے میں ہو جائے ایسے بھی ایک نمبر کی لالچی لڑکی ہے آئیما آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا جو آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور شہریار بھائی کی تو اکل بلکل ہی بند ہو گئی ہے با جی اس لڑکی کو سمجھا لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کی شادی میں یہی رکاوٹ بن جائے دردانہ کبھی مو سے کوئی اچھی بات بھی نکال لیا کرو کچھ نہیں ہوگا میں سمجھا لوں گے اسے تم یہ سامان اٹھا کر رکھو میں جاری اوپر ایک بار میری بیٹی کی شادی ہو جانے دوں فریہا چھر تمہیں بتاؤ گی